اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک روز سیال شریف میں شیخ الاسلام خواجہ کمرو دن سیالوی کے بنگلے پر مجلس گرم تھی حضرت صاحب زادہ سعداللہ خان سیالوی علیہ الرحمہ بھی مجود تھے انہوں نے کہا کہ آج کل علیہ اللہ کی اولادیں گاڑیوں میں سفر کرتی ہیں تو وہ راستے میں لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بتاتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں بزرگ کی اولاد ہیں اس پر حضور شیخ الاسلام خواجہ کمرو دن سیالوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے سفر میں آج تک کبھی ایسی حرکت نہیں کی سفر میں بلکل خموش رہتا ہوں آپ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ اجمیر شریف جا رہا تھا گاڑی میں ایک آدمی میرے پاس بیٹا تھا وہ مجھ سے مسئلے پوچھتا رہا میں اسے بتاتا رہا آخر میں اس نے کہا ہمارا تعلق سیال شریف کے پیروں سے ہے اگرچہ آپ نے یہ مسئلے صحیح بتائے ہیں مگر میں ان سے بھی پوچھوں گا جب گاڑی دلی رکی اور میں اترا تو بہت سے پیر بھائی مجود تھے وہ مجھ سے ملے اس شخص نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہیں انہوں نے کہا پیر سیال ہیں تو اس شخص نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور کہا راستے میں آپ کو پریشان کرتا آیا ہوں معافی چاہتا ہوں میں نے یعنی حضور خواجہ کمرو دن سیالوی رحمت اللہ علیہ نے کہا آپ نے کوئی گلتی نہیں کی آپ مسئلہ پوچھتے رہے اور میں بتاتا رہا دوستو مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ